بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روائل انٹرنیشنل پامرست احمد شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب السلام علیکم جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک خان صاحب جو ہیں آپ نے ان کے حوالے سے پیشنگوئی کی تھی کہ ہتھکڑی نہیں بنی کہ عمران خان جڑا ہے وہ پھڑیا جاوے ویسا ہی ہوا وہ زمان پار پہنچ گئے گئے دیکھو جی بلکل نو تاریخ تھی اور نو تاریخ منگل خان کا لکی ڈے تھا منگل بھی نو خان بھی نو تاریخ بھی نو نو تھی اسے تائیس دو اور ساتھ نو تو اس پہ خان صاحب کو عدالت کی پرمیسز سے اٹھا کے لے گئے جو کہ آگست سپریم کورٹ نے کہا ہے غیر قانونی اور خان صاحب آئے اور پھر گہران تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب کل گہران تھی تو نکلے گہرہ کے بھی دیکھیں دو تو دون اور ساتھ ہمیشہ میں نے لگی کہا پیش مار لوگوں نے کہا خان صاحب کو اٹھا کے لے گئے میں کہا خان زہچوں میں گرفتاری نظر نہیں آتا اور آگست سپریم کورٹ نے واقعی کہا ہے گرفتاری نہیں یہ غیر قانونی تو وہ نو نمبر پہ میں نے کہا تھا جس نمبر پہ لے گئے ان کے گلے پڑ جائے گا اور وہ ہی ہوا احمیش زاد خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان مشرق کا سورج ہے عمران خان صاحب نے اب سنوار کے روز جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے زمانت کے لیے کیا بتا رہے ہیں زائچے دیکھیں منڈے مون سے ہے اور مون کا نمبر دو ہوتا ہے اور پھر خان کے لیے دو نمبر لکھی آگیا اب تاریخ کی طرف جائیں تو پندرہ تاریخ ہے وہ چھے بن جاتے ہیں ایک پانچ چھے اور مئے کا مہینہ ہے چھے اور پانچ گیارہ پھر دکی نکلی گیارہ ہی آئے اور گیارہ نے تو کل بھی کام دکھایا تھا آپ نے دیکھا کہ آگست سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا جس کو پوری قوم نے لبے کا خوش ہو گئی چہرے پہ خوشیاں آ گئے اور ایک دن شانتی شانتی آ گئی خان صاحب آنے والے جو دن ہیں ان حوالے سے زائچے جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں دیکھیں ابھی تو میں نے زائچے نہیں بنایا عمران خان کا ہندہ آنے والے تنوں میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیانی کیفیت تھی تین چار دن میں بھی نہیں سویا تسبیحات میں رہا میں تو یہ کہوں گا کھانا بھی نہیں کھایا میں اور مجھے اتنے لوگوں کا فون آیا پوری دنیا سے اور کہہ رہے انہوں نے بھی نہیں کھایا ذکر میں رہے نمازوں میں صدقات میں رہے جی خان صاحب آنے والے دنوں میں پاکستان کا زائچہ جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو میں نے کہا ہے سورج اکتوبر کے بعد ہی اچھا آتا ہے میں نے پہلے بھی پیشنگویاں کی تھی کہ جو مہینے بڑے سخت ہوں گے مہگائی کیا حوالے سے اور جیسے ہی خان کو لے گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ٹالرز اوپر چلے گئے اور یہ مہینے بڑے سخت مہینے آئندہ آنے والے ٹائمز میں مہنگا یاٹا دیکھیں ہر چیز کو دیکھیں تو پاکستان تو ابھی ویسے ہی بہت زیادہ پرابلمز میں مشکلات میں آئی ایم ایف کے پیسے بھی نہیں آئے تو بڑا معاملات خراب ہے ملک امرجنسی کی طرف کھیچنے کی طرف چل پڑے ہیں سوچنے کے امرجنسی تو امرجنسی تو خیر ایسے نہیں لگتی اس میں صدر پاکستان بھی ہوتے ہیں خیر آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں بڑا کچھ ہے لیکن بات یہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں تو پی ڈی ایم بلکل چاہے گی کہ الیکشنس نہ ہو کسی طرح سے ملک امرجنسی کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ بجت نہیں ہے اگر خان صاحب جیل میں ہوتے بھار اندر ہوتے گھونتے رہتے تو آرام سے پی ڈی ایم الیکشنس کے ریاگری لیکن خان صاحب بھار خان کے ہوتے الیکشن جیتا نہیں جا سکتا تو بہتر ہی ہے کہ ہم الیکشن ہی نکراتے تو اس کے رئی بڑی سی قباتیں ہیں ایسے اتنی عیسانی سے نہیں امرجنسی آتی لیکن ان کا زور پورا امرجنسی کی طرف ہو اور اس میں انتشار بھی ہوگا ادھر ملک پاکستان کی عوام کے ایک محذب معاشرے کی طرح اپنے آپ کو دکھانا ہے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی جو بھی ہیں خان صاحب کو بھی چاہیے کوئی بتائیں محذب انداز کوئی اچھائیں گے جگڑا ہو کسی طریقے سے امرجنسی آئے یہ چل لیں ہوں گی میں یہ سمجھتوں مذاکرات کی طرف بات جائیے گئی ہوئی ہے آگست سپریم کورٹ ہے چودہ نئے والا معاملہ ہے فیصلہ آئے گا اس فیصلے میں ابھی فیصلہ آنا نہیں اس کی اندر آگست سپریم کورٹ سپری بھی کرے گی اپنے آرڈر پر تاریخیں پڑھیں گی مذاکرات کا سلسلہ چلے گا اور ایک طرف اٹھانا اٹھاتے رہیں گے حکومت اس کو اٹھالو اس کو اٹھالو دوسری طرف جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں گے بیسے خان اگریسی وہ بڑے بڑے دبنگ نام ہیں اٹھائے بھی گئے اور بھی اٹھائیں گے تاکہ مذاکرات کا سلسلہ رکھے اور وہ یہ کہہ دے کسی بھی طریقے سے حکومت کہ جناب اگلے ہفتے میں کوئی انتشار لڑائی وغیرہ نظر آ رہی ہے خان صاحب سنوار کے روز مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل دیکھیں انتشار کی طرف بات جا رہی ہے تو پورا مند رہنا چاہئے سب کو خان صاحب مریم نواز صحبہ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں ان کا اندازہ بیان ہے اس طرح کا اب وہ اگر محترمہ صاحبہ اگر گفتگو نرم لہجے میں بھی کریں وہ کر نہیں سکتے انداز ایسا ہو گیا خان صاحب صدر مملکت عرف علوی عمران خان کو جا کے ملے تھے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے پولیس لائن میں کسٹیڈی کے اندر تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کوئی بڑا اپسٹ وہ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں چیزیں بس مشرے ان کے اندر کہ ہوئے ہوں گے اہم اور اس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان میں عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو خان صاحب عمران خان صاحب کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے عارف علوی صاحب کا نام بھی ظاہر ہے این سے شروع ہوتا ہے اور پی ڈی ایم کو جو ٹف ٹائم دینے ہیں عمرتہ بندیال ان کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے تو یہ نون لیگ اور حکومت تو این میں پھسکے رہ گئی ہے یہ نو نمبر ہے تینوں نو تیہ ستائیس دو اور ساتھ نو نو اور پاورز ہیں اگر آپ کو بتاؤں یہ تینوں ایک بٹا بارہ کے مالک ہے تینوں یہ ایک بٹا بارہ کے مالک ہے اور یہ ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم پاورز میں نہیں آسکے خان صاحب کیا وزیراعظم شہباز شریف کا ذائچہ جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں مشکلات میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پریشان بول جا آپ جیسے مرزی لو اندر سے پریشان ہیں خان صاحب عمران خان بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے کون سی طاقتیں ہیں کہ ان کا کام الٹا پڑتا ہے وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے رب دیا رحمتہ نے روحانی طاقتہ ہے جو آپ کو نظر آ گئے ہیں خود دیکھی ہیں ایک بندہ چلا گیا ہے آپ لے گئے ریمانڈ میں آٹھ دن سے واپس آیا کی مطلع ہے جی آگے جی خان صاحب آپ نے بات کی تھی کہ مسلم جن عمران خان کی مدد کرتے ہیں کیا اب بھی ان کا رول دیکھتے ہیں بے شمار ہیں پاکستان میں مسلم جن ہے خان کے ساتھ اور میں تو سمجھیں اب تو بالکل میں دیکھتا ہوں کہ ہیں بھئی ہے سارے جنالیں گم نے ہیں جو ہے آگے غلطی تو تھی اس کی جو آئیت خان کو پکڑنے کے لیے کتنی بڑی بے وکوفی کورٹ سے عدالت سے لے گئے عدالت کی پریمیسٹس سے جہاں بائیومیٹرک ہوتا ہے شیشے ٹوٹ گئے یہ دیکھو خود ہی پھاس گئے اور بڑی میں سے سمجھتا ہوں کہ کسی نے جس نے بھی گائیڈی کیا ہے وہ بھی تیز آدمی ہے عمل بھی ہوا اور عمل بھی نہیں ہوا کیا بات ہے جہاں سے خان کو لیا وہیں پیل لے کے آئے وہیں سے عمل دوبارہ شروع وا تو یہ ہے نا روحانی طاقتہ نظر آپ ہی آگیا یعنی کہ آپ نے فلم ایک دیکھ رہے ہیں اور فلم آگے لیکل گیا اور آپ کہتے ہیں یا اس کو ریورس کریں میں سے دوبارہ شروع کرنے تو یہ ریورس ہوا سارا ٹائم واپس لے کے آیا گیا تو یہ روحانی طاقتہ ہی اور کی خان صاحب آپ کے وقت بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی